آدھا نمسکار جس کے ساتھ بڑی خوشنوہ یادیں جڑی ہوئی ہیں نظم کا عنوان ہے رات اور ریل پہلے غدل تسکین دلے محضونہ ہوئی وہ صحیح کرم فرما بھی گئے اس صحیح کرم کو کیا کہیے بہلا بھی گئے تڑپا بھی گئے ہم عرض وفا بھی کرنا سکے کچھ کہنا سکے کچھ سننا سکے یہاں ہم نے زباں ہی کھولی تھی وہاں آنکھ جھکی شرما بھی گئے آشفتگی وحشت کی قسم حیرت کی قسم حسرت کی قسم اب آپ کہیں کچھ یا نہ کہیں ہم راز تبستم پا بھی گئے روداد غم غلفت ان سے ہم کیا کہتے کیوں کر کہتے روداد غم علفت ان سے ہم کیا کہتے کیوں کر کہتے ایک حرف نہ نکلا پونٹوں سے اور آنکھ میں آسو آ بھی گئے عرباب جنو پر فرقت میں اب کیا کہیے کیا کیا گزری آیت سواد علفت میں کچھ کھو بھی گئے کچھ پا بھی گئے یہ رنگِ بہارِ عالم ہے کیوں فکر ہے تجھ کو ایسا آتی یہ رنگِ بہارِ عالم ہے کیوں فکر ہے تجھ کو ایسا آتی محفل تو تیری سونی نہ ہوئی کچھ اٹھ بھی گئے کچھ آ بھی گئے اس محفلِ کیف و مستی میں اس انجمنِ عرفانی میں سب جان بکف بیٹھے ہی رہے ہم پی پی گئے چھلکا بھی گئے اب نظم نظم زرات اور ریل پھر چلی ہے ریل سٹیشن سے لہراتی ہوئی نیم شب کی خامشی میں زیرِ لب گاتی ہوئی دگمگاتی جھومتی سیٹی بجاتی کھیلتی وادیوں کوسار کی تھنڈی ہوا کھاتی ہوئی تیر چھوکوں میں وہ چھمچھم کا سرودِ دلنشین ہاندھیوں میں میں برسنے کی صدا آتی ہوئی جیسے موجوں کا ترنم جیسے جلپریوں کے گیت ایک اکلے میں ہزاروں زمزمیں گاتی ہوئی ناؤنے حالوں کو سناتی میتھی میتھی لو ریاں ناظنینوں کو سنے رہے خواب دکھلاتی ہوئی ٹھوکریں کھا کر لچک تھی گنگناتی جھوم تھی سرخوشی میں گھنگرووں کی تال پر گاتی ہوئی ناظ سے ہر موڑ پر کھاتی ہوئی سو پیچوخم ایک دلہن اپنی ادا سے آپ شرماتی ہوئی رات کی تاریکیوں میں جھل ملاتی کانپتی پٹریوں پر دور تقسیم آپ چھلکاتی ہوئی جیسے آدھی رات کو نکلی ہو ایک شاہی برات شادیانوں کی صدا سے وجد میں آتی ہوئی منتشر کر کے فضا میں جاب جاب چنگاریاں منتشر کر کے فضا میں جاب جا چنگاریاں دامنے موجے ہوا میں پھول برساتی ہوئی تیز تر ہوتی ہوئی منزل با منزل دم بدم رفتہ رفتہ اپنا اصلی روپ دکھلاتی ہوئی سینے کوحسار پر چڑھتی ہوئی بے اختیار ایک ناغن جس طرح مستی میں لہراتی ہوئی ایک ستارہ ٹوٹ کر جیسے رواہ و عرش پر ایک ستارہ ٹوٹ کر جیسے رواہ و عرش سے رفتہ کوحسار سے میدان میں آتی ہوئی ایک بھگولے کی طرح بڑھتی ہوئی میدان میں جنگلوں میں آنزیوں کا زور دکھلاتی ہوئی راشہ بر اندام کرتی انجم شب تاب کو آشیاں میں طائر وحشی کو چنکاتی ہوئی یاد آجائے پرانے دیوتاؤں کا جلال ان قیامت خیزیوں کے ساتھ بلکھاتی ہوئی ایک رخش بے انہ کی برق رفتاری کے ساتھ خندقوں کو پھانتی تیلوں سے کتراتی ہوئی مرکزاروں میں دکھاتی جوہ شیری کا خیران وادیوں میں عبر کے مانند من لاتی ہوئی ایک پہاڑی پر دکھاتی آبشاروں کی جھلک ایک بیابا میں چراغ تور دکھلاتی ہوئی جس تجو میں منزل مقصود کی دیوانا وار اپنا سر دھنتی فضا میں بال بکھراتی ہوئی چھیڑتی ایک وجس کے عالم میں سازے سر مدی قیس کے عالم میں مو سے آگ برساتی ہوئی رینگتی مڑتی مچھلتی تل ملاتی ہاپتی اپنے دل کی آتش پنہا کو بھڑکاتی ہوئی خود بخد روٹھی ہوئی بپری ہوئی شور پہہم سے دل گیتی کو گھتھڑکاتی ہوئی پھل پہ دریا کے دھما دم کاؤں تی للکار تی اپنی اس طوفان انگیزی پہ تراتی ہوئی پیش کرتی بیچ ندی میں چراغاں کا سما ساحلوں پر ریت کے ذروں کو چمکاتی ہوئی مو میں گستی ہے سڑنگوں کے یقائنگ دوڑ کر دندناتی چیختی چنگھارتی گاتی ہوئی آگے آگے جس تجو آمیز نظریں ڈالتی شب کے حیبتناک نظاروں سے گھبراتی ہوئی ایک مجرم کی طرح سہمی ہوئی سمٹی ہوئی ایک مفلس کی طرح سردی میں تھراتی ہوئی تیزیہ رفتار کے سکھیں جماتی جا بجا دشت و در میں زندگی کی لہر دوڑاتی ہوئی دھال کر گزرے مناظر پر اندھیرے کا نقاب ایک نیا منظر نبر کے سامنے لاتی ہوئی سفی دل سے مٹاتی اہد ماضی کے نقوش حال و مستقبل کے دلکش خواب دکھلاتی ہوئی ڈالتی بے حس چٹانوں پر حکارت کی نظر کوہ پر ہستی فلک کو آنکھ دکھلاتی ہوئی دامن تاری کیے شب کی اڑاتی دھجیاں قصر ظلمت پر مسلسل تیر برساتی ہوئی زد میں کوئی چیز آ جائے تو اس کو پیس کر ارتقائے زندگی کے راز بطلاتی ہوئی زوم میں پیشانی سہرہ پر ٹھوکر مارتی پھر صبح کرفتاریوں کے ناز دکھلاتی ہوئی ایک سرکش فوج کی صورت علم کھولے ہوئے ایک سرکش فوج کی صورت علم کھولے ہوئے ایک طوفانی گرج کے ساتھ درداتی ہوئی ایک ایک حرکت سے انداز بغابت آشکار عظمت انسانیت کے زمزمیں گاتی ہوئی ہر قدم پر توپ کسی گھن گرج کے ساتھ ساتھ گولیوں کی ست سناہت کی صدا آتی ہوئی وہ ہوا میں سیکڑوں جنگی دول بچتے ہوئے وہ بگل کی جان فضا آواز لہراتی ہوئی الغرز اڑتی چلی جاتی ہے بے خوف و خطر الغرز اڑتی چلی جاتی ہے بے خوف و خطر اور شائرِ آتش نفس کا خون کھولاتی ہوئی شائرِ آتش نفس کا خون کھولاتی ہوئی یہ نظر میں نے لگ بھک کوشش کیے اسی انداز میں پڑھنے کی جس انداز میں پڑھنا ہمارے ایک قستاج محترم نے سکھایا تھا بیچ میں فنبل کافی ہوئے ہیں کیونکہ میں تقریق بہت اچھیتہ سے جانتا نہیں ہوں تو رکھ کر ریتے کر کے اسے ایڈیٹ کرنا مجھے آتا نہیں ہے اس لئے میں جب بھی کچھ ریکارڈ کرتا ہوں تو ایک ٹیک کا کام ہوتا ہے اب اس میں جب اس سے غلطیاں ہوئی ہیں اس کے لئے معافی چاہتا ہوں امید ہے آپ معاف فرمائیں گے آدھا پھر ملاقات ہوگی ماتی ماتی